آپ دوستو تو فائنلی مفتی سلمان کو لے کر کے گجرات کوٹ سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جس طریقے سے مفتی سلمان کو آپ دیکھ رہے ہوں گے تین دنوں سے لگاتا گجرات ایٹی ایس اپنے قبضے میں لے کر پوچھتاز کر رہی ہے اور لوگوں کو یہ انتظار تھا تو یہ کیاکر کا گجرات ایٹی ایس مفتی سلمان کو کوٹ میں کب پیش کرے گی اور کوٹ اس پر اپنا کیا جزمنٹ سناتا ہے تو فائنلی گجرات کوٹ نے مفتی سلمان کو لے کر کے ایک بہت بڑا فیصلہ دیا ہے جو آگے ہم آپ کو بتانے والے ہیں ساتھی ساتھ دو اور بڑی خبریں مفتی سلمان کو لے کر سامنے آ رہی ہیں اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ مفتی سلمان کے سپورٹ میں بڑی بڑی ہستی آپ اتر گئی ہیں ایک بار پھر ایک اور بڑی ہستی نے مفتی سلمان کے سپورٹ میں بڑا بیان دیا ہے اور ان کی گرابتاری کو گلت بتایا ہے ساتھی ساتھ دوستو جس مفتی سلمان کو ان کے دیئے ہوئے ایک بیان پر گرابتار کیا گیا ہے نا مفتی سلمان سے زیادہ نفرتی بیان اور اس میں کچھ ابیوز ورڈ یوز کیا ہوا بیان ایک بی جے پی کی ایمیلے نے دیا ہے لاسٹ میں ہم بی جے پی ایمیلے کا بیان سنائیں گے جس کو سن کر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا مفتی سلمان کو ٹارگٹ تو نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ مفتی سلمان نے تو کچھ بھی نہیں کہا ہے کسی آپ سے دیکھا جائے تو ہمارے دیش کے کسی سمدائی کے لوگوں کو اس کے باوجود ان کو گرابتار کیا گیا جبکہ بی جے پی کے نے تھا کھلے آپ ایک سمدائی ویسز کی لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں ان کو نہیں گرابتار کیا جا رہا ہے آگے اس کی بھی جان کر دیں مجھ سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے جس طریقے سے مفتی سلمان کو گرابتار کیا گیا ہے کیا یہ صحیح ہے یا غلط کامنٹ شکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے اس ویڈیو کو جانا سے یادہ لائک کریے شیئر کریے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اسکرین کے اوپر خبر دکھا رہا ہوں یہ خبر دیکھیں کورٹ سے ایک خبر آ رہی ہے ہیٹ سپیچ کیس مولانا آزاری کو ایک دن کی حراست وکیل نے پولیس پر لگائے یہ آروب بھڑکاؤ بیان کو لے کر کے جس طریقے سے مفتی سلمان کو گرابتار کیا گیا اور منگل بار کو گجرات کے جونہ گھڑ کورٹ میں مفتی سلمان کو گجرات ایٹی ایس نے پیش کیا کوٹ نے مولانا کو ایک دن کی پولیس حراست میں بھیج دیا ہے جبکہ گجرات پولیس نے دس دن کی حراست مانگی تھی لیکن ان کو دس دن کی کسٹڈی نہیں دے کر کے گجرات کوٹ نے ایک دن کی کسٹڈی دے دی ہے آپ کو بتا دیں کہ مفتی سلمان صاحب کے وکیل نے یہاں پر ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ممبئی سے گرابتاری کے 63 گھنٹے بعد ان کو کوٹ میں پیش کیا گیا ہے جو کی گیر قانونی ہے اور سراسر گلت ہے قریب پانچ گھنٹے تک دونوں پچھوں کے بیچ ہوئی بحث کے بعد کوٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ مفتی سلمان کو ایک دن کی اور کسٹڈی گجرات پولیس کو دی گئی ہے یہ آپ نے ایک بہت بڑا فیصلہ گجرات کوٹ کی طرف سے سامنے آیا ہے ویسے گجرات پولیس جو ہے وہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا دس دن سے زیادہ کی کسٹڈی مانگ رہی تھی لیکن گجرات کوٹ کے سامنے جو دلیلیں پیش کی گئی ہیں گجرات پولیس کی طرف سے شاید وہ اتنی وزم نہیں تھی اس وجہ سے دس دن کی بجائے ماتر ایک دن کی کسٹڈی مفتی صاحب کی جو ہے گجرات کوٹ نے دی ہے دیکھنا ہوگا آگے اس پر کیا ہوتا ہے ایک دن کے بعد پھر کوٹ میں مفتی سلمان کو پیش کیا جائے گا اس کے بعد فائنل جزمنٹ آئے گا کی آگے کیا ہونے والا ہے ساتھی ساتھ دوستو مفتی سلمان کو لے کر ایک اور بڑی خبر ہے مفتی سلمان کے سمرتھن میں اب بڑی بڑی ہستیاں آگئی ہیں آپ سب جانتے ہوں گے کہ کس طریقے سے مہاراسترہ کے اندار جو ہے ایک پارٹی کی نیتا نے مفتی سلمان کی گرفتاری کو غلط بتایا اس کے بعد چندر شکھر آجاد میں بھی اس جو ہے گرفتاری کو غلط بتا لیکن اس کے بعد آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے اس پر بڑی جو ہے اپ ڈیٹ سامنے آ رہے ہیں میں آپ کو ایک بیان سنونا چاہتا ہوں یہ بیان مفتی سلمان ازہری کے سمرتھن میں مولانا سجاد نومانی کا ہے سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بعد اس کی شرچہ کر رہے ہیں ہمارے بلادر عزیز مولانا مفتی سلمان ازہری صاحب کی گرفتاری کا ہے جتنے سخت الفاظ میں اس کی مضمت کی جائے وہ کم ہیں یہ ایک اور دلیل ہمارے سامنے آئی ہے کہ ہمارے ملک میں لوگ تنطرق ویوستہ ختم ہو چکی ہے آزادی رائے اظہار خیال کی آزادی فریڈم آف تھاٹ فریڈم آف ایکسپیشن یہ سب ختم ہو چکا ہے ایک زبردست ڈکٹیٹرشپ کا زمانہ چل رہا ہے پوری قوم کی طرف سے میں مفتی سلمان ازہری صاحب کے ساتھ اظہارِ حمدردی کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پورے ملک کو تمام مظلوم تو جیسا کہ دوستو آپ لوگوں نے یہ بیان سن لیا ہے یہ جو ہے مولانا سجاد نومانی صاحب ہے آل انڈیا مسلمی پرسنال بورڈ کے میمبر بھی رہ چکے ہیں انہوں نے صاف طور پر مفتی سلمان ازہری کی قربطاری کو گلت بتایا ہے اور یہ صاف طور پر کہا ہے کہ دیش کے اندر ایک سمدائے ویسیس کے لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے ان کے صبر کا انتہان لیا جا رہا ہے خیر ہم لوگ صبر کریں گے اور آگے اس ظلم سے بھی ہم کو نزات ملے گی یہ کہتے ہوئے مولانا نومانی صاحب نے مفتی سلمان ازہری کے سمرتھن میں یہ بڑا بیان دیا ہے ساتھی ساتھ ایک اور بڑی خبر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہاں پر ایک مولانا نے مفتی سلمان کے اوپر ایک بڑا روپ لگایا ہے سوپی صاحب بتایا جا رہے ہیں نہ جانے کہاں سے آ چکے ہیں خیر ان کا کیا کہنا ہے جلس سنیے اس کے بعد اس کی شرچہ کریں گے تو جیسا کہ دوستو آپ لوگوں نے یہ بیان سن لیا ہے یہ سوفی محمد کوسر حسن مجیدی اینڈ راشتی ادھر سوفی خانخان اسوشییشن کی طرف سے سامنے آیا ہے یہ سوفی صاحب کا مو دیکھیں کس طریقے کا ہے اور یہ آ کر کے بے وجہ بے بنیاد آروپ مفتی سلمان ازہری کے اوپر لگا رہے ہیں کہتے ہیں نا اپنے کو اپنا ہی ختم کرتا ہے تو یہ اس کا ایک ایک ایگزامپل آپ کے سامنے ہے خیر اگلا ایک اور اپڈیٹ مفتی سلمان ازہری کو لے کر سامنے ہے جو کہ بتائیے جا رہا ہے کہ مفتی سلمان ازہری کو جس بیان کو لے کر عرش کیا گیا ہے اس کی لگاتار پردیش میں لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا کچھ انہوں نے نہیں کہا ہے جس کے وجہ سے ان کو اتنی بڑی سجا دی جائے لیکن مفتی سلمان ازہری کا بیان تو کچھ نہیں ہے اس کے کمپیرزن میں بی جے پی ایمیلے کا ایک بیان لوگ سوشل میڈیا پر وائرل کر رہے ہیں اور آپ بھی اس بیان کو سنیئے کہ ایک بی جے پی کا ایمیلے کھلے آپ کی سطریقی کی بھاشا ایک سمدائی ویسنس کے لوگوں کے لیے استعمال کر رہا ہے اس کے باوجود بھی اس کے اوپر کوئی کاریوی نہیں کی جارے سنیئے بیان اگر کسی کی اممہ نے چھلی اٹھانے میرے بیٹل کو اگر میرا پریوار تک کوئی بھائن کا تو جیسا کہ دوستو آپ لوگوں نے یہ بیان سن لیا یہ ایک بی جے پی کا ایمیلے ہے کھلے آپ کس طریقے کی بھاشا استعمال کر رہا ہے لیکن یہ بیان ہیٹ سپیچ میں بی جے پی نیتاؤں کے دورا نہیں آتا ہے بی جے پی نیتاؤں کو اس کے بیان میں کوئی ہیٹ نظر نہیں آتا ہے تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نائنصافی کس طریقے سے کی جاری ہے یہاں پر ایک اور اپ ڈیٹ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ سب جانتے ہیں مفتی سلمان ازہری کو اپنے بیان کو لے کر گرپتار کیا گیا ہے لیکن یہاں پر میڈیا کے دورا بھی کچھ چیزیں کی جاری ہے لیکن میڈیا کے خلال جب کوئی کاریوئی کرتا ہے پولیس والے کاریوئی کرتے ہیں تو ان کے اوپر ہی کاریوئی کر دی جاتے ہیں کس طریقے سے یہ خبر بھی دیکھ لی جائے فیک نیوز فائل آر ہے صدرشن چینل کے پترکار کو گرپتار کرنے والی کمیشنر کنا رامچندر کا ٹرانسفر ہو گیا ہے تو یہ ایک نیا اپ ڈیٹ ہے خیر یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اور اگر آپ کے پاس سینس ہے سمجھ ہے تو آپ کچھ سمجھ سکتے ہیں کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے اس پر آپ کی کیا رہا ہے کمیل شکشن میں بتائیے ویڈیو کو لائک شیچ آپ کو سبسکرائیب ضرور کریں